سادگی جو تھا اسلام آتمے فور کلاس کی سادگی ہمارا سبق جو تھا وہ پڑھ رہے تھے جو کہ سیکنڈ ٹرم کے اس لبس کا لاسٹ والا سبق تھا آج ہم اس کی ایکسسائز کریں گے ٹھیک ہے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھرے لو زندگی میں سادگی کی آلہ ڈیش قائم کی مثال قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسا لباس نہ پہنتے جس سے فخر اور ڈیش ظاہر ہو غرور ظاہر ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کی تقریب ڈیش میں ہوئی مسجد میں ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ڈیش داروں کی بکریوں کا دودھ بھی نکال دیا کرتے تھے اپنے محلے داروں کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سادہ کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ میں اس کی وجہ سے ڈیش سے بچا رہوں گا اکڑ سے اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو ڈیش نہیں کرتا پساند نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش رنگ کا لباس پساند فرماتے سفید رنگ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین چھینے ڈیش کی روٹی کھاتے بین چھینے آٹے کی اب حصہ اگلے سوال میں حصہ علف کو حصہ بے سے ملانا ہے اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہی اللہ تعالی کو پساند ہے گھریلو استعمال کے لیے سادہ برطن اور ایک چمڑے کا بستر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو زندگی میں سادگی کی آلہ مثال قائم کی سادہ کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ میں ان کی وجہ سے اکڑ سے بچا رہوں گا تو آگے ہے اگلا سوال ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس میں کیا پہننا پساند فرماتے تھے تو اس کا جواب آپشن نمبر ٹو ہے کمیز اور تیہ بند کونسی را اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو پساند ہے تو اس کا آنسر آپشن نمبر ون ہے اعتدال کی را تو دو ہی ہمارے ام سی کیوز تھے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم نے کر لیے اس کو اچھے سے آپ نے تیار کرنا ہے آپ کے سیکنڈ ٹام کے جو پیپرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سکول کھلنے کے فوراں بعد ہوں گے سیکنڈ ٹام کی تیاری جو ہے پیپرز کی اپنے گھروں میں جاری رکھیں جب تک سکول نہیں کھلتے لکھ کے بھی پریکٹیس کریں زبانی بھی یاد کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب سکول کھلیں گے تو آپ کے سیکنڈ ٹام کے پیپرز ہوں گے اللہ حافظ